بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد شہباز ہے اور آپ لوگ ایک سکرین پر چھوٹا سا لوگو دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم اس کو کس طرح سے ڈراغ کر سکتے ہیں اور اڈوب لسٹوٹر میں کن کن ٹول کے ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہیں تو ویڈیو اپنی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ٹول بار میں جانا ہے ٹول بار میں جانے کے بعد اس کو selekte کرنے کے بعد اس کو sidoڈراغ کر لیجئے گا 100x100 کر لیں کستش کر دیں ہم نے ایکڈراغ کر لیا ہے یہاں اس کو انچیک کر دیں ٹول بار میں جانے ٹول بار میں یہاں سے لائن چاگمت ٹول کو selekte کریں اور یہاں اس کو سینٹر سے دراغ کر لیں اوپر کی طرف اور اس کو نیچے کی طرف کچھ اس طرح سے پھر سے اس کو select کریں اور وہی سینٹر سے تھوڑا سا خیال رکھئے گا کہ جب آپ لائن ساکمیٹ ٹرا کر رہے ہیں تو اس کے لائنیں کراس ہو رہی ہوں باہر کی طرف زیادہ ہوں اب ایک ایک لائن کو سیلیکٹ کریں اوبجیکٹ میں جائیں پات پر آئیں پات پر آنے کے بعد اوبجیکٹ بلو کر دیں اس پہلے کو بھی سیلیکٹ کریں اوبجیکٹ پات اینڈ ڈیوائیڈ اوبجیکٹ بلو تو ہمارے پاس کچھ یہ شیپ آ چکی ہوگی کنٹرول زی کیا اب ان دونوں کو سیلیکٹ کریں اور اس کو اوپر کی طرف لے جائیں شیپٹ پریس کر کے تھوڑا سا مائنس سیون تو یہ تھوڑا سا گیب آ چکا ہے ان دونوں کو سیلیکٹ کریں اور تھوڑا سا شیفٹ پریس کر کے سیون پر لے جائیں تو کچھ یہ ہمارے پاس شیپ آئے گی اب ان دونوں کو سیلیکٹ کریں کنٹرول زی کریں اور ایف کر دیں یا پھر ایڈٹ پر جائیں ایڈٹ پر جانے کے بعد جہاں آپ کو نظر آئے گا copy and front paste in front کر دیں یہ کام کرنے کے بعد ان اوپر والے کو سیلیکٹ کریں سب کو اور نیچے کی طرف لے ہیں کچھ اس طرح سے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آٹھ آ چکے ہیں ریکٹینگل نیچے والے چار کو سیلیکٹ کریں اور ان کا کلر لائٹ کر دیں ان اوپر والے چار کو سیلیکٹ کریں اور آپ کو ایک option نظر آئے گا سیمبلز کا اگر آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا یہاں آپ کو نہیں مل رہا تو ونڈوز میں جائیں ونڈوز میں جانے کے بعد نیچے آ جائیں نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں آپ سیمبلز کا ایک option آئے گا وہاں پر اس کو کلک کریں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ان چار کو سیلیکٹ کیا میں نے اب میں یہاں پر اس کو لے کے آ رہا ہوں اٹھا کر تو یہاں پیسٹ کروں گا تو وہ ہمیں دے گا کہ آپ نیا سیمبل کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا آپ نام دیکھ ریکٹینگل رکھ ریکٹ آپ اس کا نام جو مرضی رکھ سکتے ہیں ریکٹ بان رکھ لیے میں نے اور اس دینیمک سیمبلز پر کلک کریں موویس کلپ پر رہنے دیں اور اس کو اوکے کر دیں اسی دارہ نیچے والے کو کریں تو ان دونوں کو سائیڈ پر کر دیں ان کی اب ضرورت نہیں ہے لیکن آپ سائیڈ پر کر سکتے ہیں اب پھر سے ریکٹینگل ٹول لیں یہ میں نے اس کو درہ کر لیں ہنڈرڈ بائٹ تھا اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں ہنڈرڈ ٹین کر لیں اور اس کو کر دیں ہنڈرڈ ٹین اور اوکے اب اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کریں سیلیکشن ٹول کی مدد سے ایفیکٹ پر جائیں تھری ڈی پر آئیں اور یہاں سے اوپر والا سیلیکٹ کر لیں بیبل والا اس کی اب تھوڑی سے ہم نے سیٹنگ کرنی ہے یہاں اس کی ڈیپٹھ ہنڈرڈ رکھیں ہنڈرڈ اور پریویو کر لیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہمیں دکھائی دے رہا ہے اب یہاں سے اس کو پکڑیں اور اس کو تھوڑا سا گھم آ لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس طرح کی ایک شیپ آئے گی آپ اس کو اڈزیسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بٹھ آپ کو اس طرح کی ایک شیپ لے کے آنی ہے کچھ اس طرح سے اب اس طرح اس کو اڈزیسٹ کر لیں یہاں سے آپ اس کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں مائنس ٹونٹی سکس مائنس ٹوٹی ایٹ اور ٹونٹی پانی اب آپ نے جانا ہے آٹ پر آٹ پر جائیں گے تو اس کو کچھ بھی نہیں کرنا یہاں نیچے آکے آپ نے انویزیبل جیومیٹری کر دینا یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے کریں اب یہ جو ریڈ ریڈ ہیں ہم نے اس پر کام کرنا ہے جو بلو ہے اس پر کام نہیں کرنا تو اوپر آئیں جہاں آپ کو یہ کچھ نمبر نظر آ رہے ہیں یہاں آپ کو نیکس سرفس کا آپشن نظر آئے گا اس پر کلک کریں تو یہ دیکھیں جہاں ہم نے کام کرنا ہے وہاں پر نیچے والے ہم نے سرفس 5 پر آنا ہے تو یہ ریڈ والے حصے پر اوپر کی طرف سائیڈ کی طرف ہے یہ اس پر کلک کریں اور نیو سیمبل جو ہم نے کریئٹ کیا تھا ریکٹینگل ریکٹ وانو والا اس کو سلیکٹ کر لیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہمیں حاصل ہوئی ہے شیپ اب پھر نیکس پہ جائیں چھٹے پر اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے کر لینے ہیں تو اب اس کو اکی کر دیں یہاں سے بھی اکی کر دیں تو یہ یہ والی شیپ پر جائیں اوبجیکٹ پر جانے کے بعد ایکسپینڈ ایکسپینس کر دیں یہاں دیکھ اب ان سب کو پھر سے سلیکٹ کریں اور انگروپ کرتے رہیں ان سب کو سلیکٹ کرنے کے بعد جب تک یہ انگروپ ہو نہیں جاتے سارے اس کے بعد آپ اس کو سلیکٹ کریں ریلیز کلپنگ ماس پر کلک کر دیں تو یہ کچھ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے شیپ آئیے ہم اوپر والی کر سکتے ہیں پھر سے ان کو انگروپ کریں نیچے والی کو پکڑیں انگروپ کر دیں اوپر والی کو آپ دیکھیں ہمیں ایک ایک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں ایرو کی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہاں سے کر لیں یا پھر ماوس سے آپ اس کو نیچے درف ڈریک کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اس والے اس کو سلیکٹ کریں اور اس کو بھی آپ ڈریک کر لیں جہاں آپ کو اس کی ضرورت ہے تو دیکھیں ہمارا لوگو تیار ہو چکا ہے اگر آپ لوگو نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ موسیقی